بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صوفی آباد دعا خانہ یوٹیوب چینل میں حکیم محمد موئین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا بواسیر کا مکمل علاج اور بواسیر کے علامات اسباب اور ان کا بہت ہی اچھا حربل علاج میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر آپ کو بواسیر خونی ہے یا بادی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بواسیر کس کو کہتے ہیں اگر مکت پخانے والی جگہ پر آپ کو سوزش یا مسے محسوس ہوں تو اس کو بواسیر کہتے ہیں بواسیر دو طرح کی ہوتی ہے یہ جس میں خون اور زد رنگ کا پانی پخانے کے راستے مسوں سے خارج ہوتا رہتا ہے اس کو بواسیر خونی کہتے ہیں دوسری یہ کہ جس میں خون وغیرہ کچھ نہیں نکلتا لیکن مکت کے مقام پر خارج ہوگی آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ قبض کا مسئلہ رہے گا تکلیف بہت زیادہ ہوگی اس کی چند ایک میں آپ کو اسباب اور علامات بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل طور پر بواسیر کے بارے میں پتہ چل سکے اور آپ اپنا لاج کروا سکے آج کل گرمی کی شدت اور گرم خضاؤں کے کسرتی وجہ سے خصوصا سرخ مرچ اور گوشت کا زیادہ استعمال سے بار بار اگر آپ جلاب بھی لیں گے یا آپ پاکستان کی مزاجی گرمی کے باعث خون جل کر اور بہت ہی باری ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور آنتوں کی رگوں کو ان کے آخری شاخو تک پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے مکت میں سوزش پیدا ہو جائے گی اور سوزش کے ساتھ ساتھ آپ کو کچاور بھی پیدا ہوگی اور ان رگوں کے سیرے اکثر کھینچنے کھچانے کے اثر سے پھول کر ابر آتے ہیں اور مسے کہلاتے ہیں اور ان میں نہایت شدت کا درد اور تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اور ان میں جلے ہوئے خون کی گرمی اور خشکی ان کو پھار دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے خون آنا شروع ہو جائے گا مکت والی پخانے والی جگہ سے اور باز کا تو ایسا ہوتا ہے کہ سخت تکلیف کے باعث مغد پر بہت زیادہ ورم پیدا ہو جاتا ہے رگوں کے پھول جانے کی وجہ سے پخانے کا راستہ بلکل تنگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قبض کی شکایت رہتی ہے اگر مشکل سے پخاننا آتا ہوتا مسوں اور پھولی ہوئی رگوں پر دباؤ پڑھنے سے تکلیف اور درد کے علاوہ خون بھی بہنے لگتا ہے خون کبھی پخانے کے ساتھ مل کر آتا ہے اور کبھی کترہ کترہ ٹپکتا ہے کبھی خون اس قدر خارج ہوتا ہے کہ مریض بہت زیادہ کمزور بھی ہو سکتا ہے اور بے ہوشی کے عالم میں بھی جا سکتا ہے شدید درد اور تکلیف کے باعث مسے بہت زیادہ درد ہوتے ہیں اور مقت سے باہر بھی نکل سکتے ہیں مقت کے مقام پر بوجھ خارش اور جلن ہوتی ہے بواسیر کے مسے کبھی اندر ہوتے ہیں ایسی حالت میں دعا وغیرہ لگانے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کبھی باہر مسے نکل آتے ہیں جب مسے باہر ہوں تو دعا وغیرہ بہت ہی آسانی سے لگائے جا سکتی ہے آپ اس کا بواسیر جو خونی ہے آپ اس کا علاج نوٹ فرمالیں جب تک مسوں سے سیاہ اور غلیز خون آتا ہے تو آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ اس وقت یہ خون کو بند کرنے کی کوشش کریں جب آپ کو بہت زیادہ سورہ کلر کا خالص خون نظر آئے تو آپ اس کا جلد اور جلد علاج کروائیں یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو اس کے لئے آپ ایک چھوٹا سا نقصہ یہ نوٹ فرمالیں رسونت ایک ماشا آپ پہلے کھلا کر اوپر سے ریشہ ختمی پانچ ماشا پانی میں بگو کر آپ نے اس کا لواب نکالنا ہے اور بیچ انجوبار تین ماشا خبل HAS تین ماشا پانی میں پیس کر آپ نے اس کا شیرہ نکال کر لواب نکالنا ہے اور جو پہلے والا آپ نے لواب نکالا تھا ریشہ ختمی کا اس میں ملا دیں اور شربت انجوبار دو طولہ میں آپ اس میں شامل کریں اور شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سات ماشا جو ہے نا چھلکا اس بگول وہ چھڑے کر آپ نے پلا دینا ہے اور رات کو سوتے وقت آپ نے ہمدرد کی حبل بواسیر ہمدرد کومنی کی حبل بواسیر آپ نے دو عدد وہ گولیاں استعمال کرنی ہے شربت انجبار یا آپ نے ارکے گو زبان اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے اگر آپ کے مسے بہت زیادہ دھرد رہتے ہیں مسے پر لگانے کے لئے آپ کو مہبوتی اچھا آئل میں نے پہلے بھی ایک میری ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ کو مسے کے اوپر بہت زیادہ دردر جلن ہوتی ہے مسے کا علاج آپ کروانا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن آ رہا ہے آپ آئی بٹن پر کلک کریں آپ کو مسے کے لئے بہت اچھا آئل مل جائے گا اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا پرہیز بتا دوں گرم چیزوں سے آپ پرہیز کریں مثلا گوشت ہو گیا شراب نوشی اور اس کے ساتھ سرخ مرچ بینگن چائے انڈا آپ نے فاس فوڈ وغیرہ بلکل استعمال نہیں کرنا ایسی چیزوں سے آپ بلکل پریز کریں اور دوب میں بہت زیادہ کم نکلے اور بھاری اشیاء بھی آپ نہ اٹھائیں گزا میں آپ نے الکی اور نرم زور حضم والی گزائیں مثلا مونگی کی دال اور اپنے روٹی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دودھ وغیرہ آپ ساتھ ضرور استعمال کریں اور مونگ کی نرم کھچڑی کھچڑی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بکرے کا کم مرچ والا شوربہ آپ ضرور استعمال کریں اور اس کے ساتھ قدو وغیرہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے مکمل طور پر بھونی بواسیر کا علاج اب آپ کو میں بادی بواسیر جس کو بواسیر ری کہتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو مکمل طور پر علاج بھی بتاؤں گا اصل میں جو بواسیر بادی ہوتی ہے دائمی قبض کے بہت زیادہ رہنے کی وجہ سے زیادہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے اور نمک والی چیزوں کا زیادہ استعمال اور اس کے علاوہ سرد مقام پر زیادہ بیٹھنے سے بھی بادی بواسیر آپ کو ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کسرت سے کھانے سے یہ مرض بہت زیادہ جلدی ہوتا ہے بعض اوقات تو ایسا میں سوچتا ہے جگر فیل بھی کرنا اپنا کام بلکل بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مراز جگر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں عورتوں میں حمل کے دوران بھی ایسی بوشی یہ بواسیر کی شکایت پائی جاتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادی بواسیر ہی کی وجہ سے آپ کو پیٹ میں بہت زیادہ درد بھی رہے گا قبض آپ کو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ کے جوڑوں میں درد کی شکایت بہت زیادہ بڑھ جائے گی کمر اور رینوں میں بھی درد رہتا رہے گا اٹھتے بیٹھتے وقت آپ کے جوڑ ٹکھنے وغیرہ بھی بہت زیادہ دردوں کے حازمہ آپ کا خراب ہو جائے گا بھوک بلکل بھی نہیں لگے گی آپ کو اور چہرہ جسم کی رنگت پھکی پڑ جائے گی زردی مائل آپ کا جو جسم محسوس ہوگا بعض اوقات خارج کی وجہ سے بھی شکایت ہو جاتی ہے تو آج میں اس کا بھی آپ کو علاج بتا رہا ہوں ایک چھوٹا سر اس کا آپ نوٹ فرمالیں رسونت مغز تخمے نیب مغز تخمے بکائن حلیلہ سیا نرکچور مکل ارزق فلفل سیا مستگی رومی ہر ایک دو دو ماشا لے کر آپ اس کو بریق پیس لیں اور آپ اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر چھوٹی مکھی کا جو شہد ہوتا ہے اصل والا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ نے چھوٹے چھنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہے اور دو دو گولیاں صبح و شام آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی جو خوشک خارش والی بواسیر ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی اور اگر آپ میں سے کسی قسم کا بھی اپنے پشیدہ امراض کے بارے میں فری مشورہ چاہتے ہیں تو آپ میرے انسٹاگرام کو فالو کریں انسٹاگرام کا لنک آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے نئے آنے والے مہمانوں اور دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ صوفی آباد دعا خانہ کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو اب تک بہ آسانی پہنچ سکے اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کو شفا عطا فرمائے سلامت رہیں آباد رہیں فی امان اللہ